اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے میں ہوں فیصل ابباسی گروپ ایڈیٹر نائنٹی ٹو نیوز ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں شکریہ ارشاد صاحب آپ کا پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزیر مملکت براہ اطلاعات اور اشریعات فروق حبیب صاحب بہت شکریہ فروق صاحب آپ کے وقت کا آپ سے گفتگو کرتے ہیں آج ستائیس دسمبر دو ہزار اکیس ہے چودہ برس پیٹ گئے ہیں ستائیس دسمبر دو ہزار سات کی اس شام کو کہ جب دختر مشرق عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیراعظم محترمہ بینظر بھٹو کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں شہید کر دیا گیا چودہ سال بیٹ گئے یہ شہادت بھی ابھی تک معاملہ بنی ہوئی ہے بلاول بھٹو زرداری نے اور عاصف زرداری نے آج خطاب کیا ہے گھڑی خدا بخش میں جو بینظر بھٹو کی برسی کی تقریبات سیں ان میں بلاول بھٹو نے کہا کہ حکومت کے خاتمے کی شروعات لاہور سے ہوں گی کس حد تک یہ حقیقی بات ہے یا صرف یہ ایک سیاسی تقریر ہی اس کو سمجھا جائے اس سے متعلق بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے نواز شریف صاحب آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں یا محض باتیں ہو رہی ہیں نون لیگ اپنے آپ کو سیاسی کینوس میں زندہ رکھنے کے لیے اپنی سیاست کو بڑھاوا دینے کے لیے یہ سب کر رہی ہے یا نواز شریف واقعی آنے والے ہیں اور اگر آ جاتے ہیں تو ملک کی سیاست پہ کیا اثرات ہوں گے اس پر بھی مفصل بات کریں گے لیکن ارشاد صاحب پاکستان تحریک انصاف کے پی کے بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ اس میں جیجو ایف اے کی کامیابی پی ٹی آئی کی ایک طرح سے شکست اور اس شکست کے بعد پوری تنظیم ہی الڑ دی نئی تنظیم سازی ہو گئی آپ سمجھتے ہیں ارشاد صاحب کہ یہ ایک دانشمندانہ فیصلہ ہے ان حالات میں اور وہ لوگ جو منتخب ہو کر تنظیم کے نمائندگان تھے یا عدداران تھے ان پر کیا بیٹی ہوگی یہ جو کے پی کے میں انتخابات ہوئے اور انتخابات کے جو نتائج سامنے آئے ہم نے بھی تنقید کی سب نے تنقید کی جو نتائج تھے میرز کے اور تحصیل جو ناظم یا چیئرمین تھے لیکن اتنا بڑی کوئی خدا نہ خواستہ شکست یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا کہ خان صاحب نے جو رییکٹ کیا تحریک انصاب نے رییکٹ کیا اس نے اس ایشو کو ایک بڑا ایشو بنا دیا سترہ عدلہ کے ہوئے الیکشن اٹھارہ کے ہونے والے تھے سترہ میں بھی تحصیلوں کی سطح پر جو سکور ہے وہ بہتر ہے مولانا فضل الرحمن کا شکست پیپلز پارٹی کو بھی ہوئی شکست این پی کو بھی ہوئی شکست مسلمی نون کو بھی ہوئی جن کی دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ سٹی آئی ہیں لیکن ضرورت سے زیادہ انہوں نے ایک تو رییکٹ کیا لیکن اور اگلا مرحل ابھی باقی ہے اور پنجاب میں ابھی ہونے والے ہیں لیکن اس سے بھی آگے جو خان صاحب گئے کہ انہوں نے تنظیم ہی توڑ دی اب کیا پارٹی کا آئین اپنے صدر کو یا چیئرمین کو اجازت دیتا ہے کہ وہ تمام تنظیموں کو تحلیل کر دیں ایک اینی ایشو ہے دوسرا یہ ہے کہ جو ان کی جگہ پہ لوگ لائے گئے ہیں وہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں ایک منتخب نمائندوں کی جگہ پہ منتخب عوضہ داروں کی جگہ پہ جو نامزد عوضہ دار ہیں وہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں یہ ایک دوسرا سوال ہے تیسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ بارہ میں بھی ایک غلطی خان صاحب سے ہوئی تھی کہ جب میاں نواز شیف صاحب اور زرداری صاحب الیکشن کے تیاری کر رہے تھے اپنے امیدواروں کا انتخاب کر رہے تھے ہلکے جو ہیں ان کے سروے کر آ رہے تھے خان صاحب اس وقت بھی تنظیم سازی کر رہے تھے اور اپنے پارٹی کی تنظیم سازی کر رہے تھے اور پارٹی کے معاملات انتخابی معاملات کو کر رہے تھے اور اس کا نقصان بھی ہوا بعد میں تسلیم بھی دولار ٹیرہ کے نتائج سب کے ساتھ نہیں بلکل ایسے اب بھی تئیس جو ہے وہ الیکشن کا سال ہے کموبیشن کو زیادہ سے زیادہ دیڑھ سال ان کے مزید رہتے ہیں اس وقت تنظیمیں توڑ دینا اور نامزد عوضہ داروں کا آنا کیا یہ مفید ہو سکتا ہے اور اس سے آپ اگلے بلدیاتی انتخابات پنجاب کے جیت سکتے ہیں ایک عبوری سٹ اپ کے ساتھ آپ الیکشن رہنگے سٹ اپ کے ساتھ جن کے پاس اتنا میکسیمم بھی جو ہم سن رہے ہیں آج محمود رشید صاحب ایک جگہ پہ ہم ملاقات ہوئی تو وہ بتا رہے تھے کہ یہ مئی جون میں ہم الیکشن پنجاب میں کرا دیں گے بلدیاتی انتخابات بلدیاتی انتخابات جو ہیں تو اگلے چار پانچ مہینے میں پنجاب کے صدر مثال کے طور پر یا مرکزی صدر جو ہیں مرکزی جنرل سیکٹی ہیں فسد عمر صاحب یہ اتنا کچھ کام کر لیں گے اور پچھلی غلطیوں کا اضالہ ہو جائے گا تو میرا خیال ہے ہم پوچھتے ہیں فاروق حبیب صاحب سے کہ فاروق صاحب ایک تو اتنا شدید رییکشن کے پی کے بلدیاتی انتخابات پر جبکہ یونین کاؤنسلی کی سطح پر نیبر ہورڈ پر باقی جگہ پہ آپ کی پرمیس بہت اچھی رہی ہے آپ کے جو کانسلر ہیں یا آپ کے ممبر ہیں وہ کافی تعداد میں آئے ہیں مولانا فضل الرحمان سے بھی زیادہ ہیں باقی پارٹیوں سے بھی اس پر اتنا شدید رد عمل دوسرا آپ کا آئین اجازت دیتا ہے صدر کو کہ وہ منتخب عددداروں کو برخواست کر کے آپ نے نامزد کر دیں جبکہ آپ کی جماعت کی خان صاحب کی خوبی یہ تھی کہ وہ انتخاب پر یقین رکھتے ہیں نامزد کی اوپر یقین نہیں رکھتے دیکھیں بنیادی طور کے اوپر تو ارشاد آرد صاحب جو آپ نے فرمایا کہ ہمیں جو ہے وہ بنیادی سطح کے اوپر نیور ہڈ کانسلز کے اندر بڑی تعداد کے اندر ووڈ ملے ہیں لیکن اس سے بڑھ کے بھی جو بلدیاتی الیکشن ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے براہ راست میئرز کے انتخابات کروائے ہیں پہلے تو آپ کے علم میں تھا کہ جو انتخابات بلدیاتی ہوتے تھے ایک توبٹ اتلیس ہوتے تھے اختیارات نہیں ہوتے تھے دوسرا جو وائس چیئرمن کانسلرز کے جو ووٹوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی جس کو انڈائریکٹ الیکشن ہم کہتے تھے اس سے ناظم یا ڈسٹرک میئر یا سٹی میئر یا تحصیل میئر جو ہے وہ منتخب ہوا کرتے تھے تو ہم نے اس روایت کو ختم کیا اور براہ راست انتخابات کروائے اسی کے ساتھ ساتھ جہاں تک رہ گئی بات ہماری مقبولیت کے حوالے سے تو اگر آپ ووٹس کو دیکھیں تو سب سے زیادہ ووٹ بھی تحریک انصافی ٹاپ پر ہے جس کو سب سے زیادہ ووٹ ملے جہاں پر ہمارے دو دو تین تین امیدواران کھڑے تھے وہاں پر جو ہے وہ ہماری جیت کا جو میرز کی سطح کے اوپر تناسب ہے اس کے اندر کمی ضرور آئی لیکن جو اوورال ووٹ بینک ہے وہ ہمارا کم نہیں ہوا بلکہ اس کے اندر اضافہ ہی ہوا ہے جہاں تک رہ گی بات آپ نے کہا تنظیم سازی کے حوالے سے تو ظاہری بات ہے ہر سیاسی جماعت کا یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو متحرک کرنے کے حوالے سے سیاسی حکمت عملی نئی سیاسی حکمت عملی بنانے کے لیے جو ہے وہ تنظیم سازی کرتی ہیں اور ہم نے بھی یہی کام کیا ہے اور ہم اپنے جو آگے انتخابات آ رہے ہیں پنجاب میں بھی پلدیانتی انتخابات ہیں اور اس کے علاوہ دو آدار تئیس کے اندر ہمارے عام انتخابات بھی آئیں گے اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ پارٹی کو دوبارہ سے فال کیا جائے نئے سیرے سے تنظیم سازی کو مکمل کیا جائے جو ہمارا آئین ہے اس آئین کے اندر اس کو مزید بہتر کر کے نافذ العمل کیا جائے اور تحریک انصاف بہت جماعت ہے آپ نے درست کہا کہ ہم نے اپنی جماعت کے اندر بھی انتخابات کروائے انتخابات کے ذریعے ہم اپنے ادھے دران کو سامنے لے کر آئے تھے فروغ صاحب سن رہے ہیں کہ آپ آئین میں بھی کوئی ترمیم کر رہے ہیں آپ اپنے جماعتی جو آئین ہے اس میں بھی کوئی ترمیم میں کر رہے ہیں کوئی تبدیلی کر رہے ہیں جی بلکل اس کو ہم ریبیو کر رہے ہیں آئین کو بھی اس حوالے سے کہ ہماری جو آئینی کمیٹی ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہی ہے اس کا بغور جائزہ لے رہے ہیں اور جو ترمیم ہوں گی ترمیم کر کے ہماری وہ پارٹی کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر ہم آئین کو نشر کریں گے اور اس کے مطابق کی چلیں گے پہلے بھی ہم پارٹی آئین کے مطابق کام کر رہے تھے اب بھی کریں وزیراعظم نے یہ کہا کہ میاں نواز شیف صاحب کی ناہلی ختم کرنے کے لیے اور ملک میں واپس لانے کے لیے کچھ درونے پردہ ہو رہا ہے وزیراعظم کی سطح پر جب یہ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی سیریس موو ہے کوئی 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 narcissist دیکھیں ہمارے لیے جو ہے وہ کوششوں کا معاملہ نہیں ہے بنیادی طور کے اوپر نواز شریف کو جو ہے وہ چار فریٹس جو انہوں نے تسلیم کیے اس کی منیٹریل وہ نہیں دیکھ سکے ان کو ناہل کیا گیا ان کو سزا ہوئی دس سال کی سپریم کوٹ نے ان کو جو ہے وہ سزا دی تاہیات اس کے بعد علاج کروانے کے لیے وہ یہاں سے گئے آج تک واپس نہیں آئے پاکستان کے اندر جو ہے وہ لا پتہ ہیں جوڈیشل کسٹڈی سے باہر علاج کروانے گئے تھے اب بنیادی طور کے اوپر نواز شریف کی جو ویزا ایکسٹینڈ کرنے کی اپلیکیشن تھی وہ مسترد ہوئی اب وہ اپیل کے اندر گئے ہوئے ہیں ان اپیلوں کے فیصلے جو ہے وہ آئندہ سال جنوری کے اندر متوقع ہیں کہ وہ آ جائیں گے اس سے قبل جو ہے وہ پی ایم آلین نے خود اس قسم کا محول بنانا شروع کر دیا یہ ہو سکتا ہے جو ان کو جہاز میں بٹھا کے وہ وہاں سے ڈیپورٹ کر دیا جائے کیونکہ ان کے پاس کوئی لیگل سٹیٹس نہیں ہے وہاں پر مزید سٹے کرنے کا اگر ان کی اپیلوں کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سیدھا اڈیالا جیل میں آنا ہے جب ائرپورٹ آئیں گے تو اڈیالا جیل کی گاڑیاں ان کو لینے کے لیے وہاں پر کھڑی ہوں گی بنیادی طور کے اوپر تو عدالت انہیں مفرور قرار دے چکی ہے آپ دیکھیں ان کی سزائیں اسلام آباد ہائی کورڈ بحال کر چکی اس کے خلاف سپریم کورڈ میں انہوں نے اپیلے نہیں کی ان کی سزائیں جو ہے وہ فائنل ہو چکی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کے پاس اور کسی قسم کا کوئی راستہ ہی باقی نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں آرٹیکل 62 63 کے تحت ان کی ناہلی ہوئی ہے جب ناہلی لائف ٹائم ہے اس پر آئین بڑا کلیر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ان کی ناہلی ختم کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وزیراعظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کی ناہلی ختم کرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں یہ کوششیں کس کی جانب سے کی جا رہی ہیں ان کی پارٹی تو پہلے دن سے کوششیں کر رہی تھی کہ ان کی ناہلی ختم ہو لیکن پارٹی کے علاوہ کون ہے جو کوششیں کر رہا ہے دیکھیں میں نے تو آپ کو پہلے کہا کہ جو ہمارا آئین ہے وہ اس حوالے سے بڑا کلیر ہے جو باسٹھ تریسٹھ ہے اس کے تحت سپریم کورٹ نے ان کو تاہیات ناہل کیا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ نیب کورٹ نے ان کو سزا دی دس سال کی سزا دی وہ ایک ناہلی اس کے الگ ہے کیونکہ جو ہے وہ سٹیچیٹری نیب کا لاؤ ہے اس سے بڑا جو ہے وہ آئین ہے آئین میں باسٹھ تریسٹھ موجود ہے لہذا اگر کوئی جا کے رویو کی پٹیشن بھی دائر کرتا ہے تو رویو کا آپشن بھی وہ اس سے پہلے لے چکے اگر باسٹھ تریسٹھ کو انٹرپیٹ کرنے کی کو بات کرتا ہے تو نواز شریف کے علاوہ اور لوگوں کو بھی سزائی ہوئی نہیں ہے تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اس کی گجائش ہی موجود نہیں ہے اور میں پاکستان کے آئین کو جو ہے وہ سپریم مانتا ہوں پاکستان کے آئین میں جو ہے وہ بڑا واضح ہے اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی جائش ہی موجود نہیں ہے اب ان کو صرف آنا ہے آ کر ان کو جیل میں جانا ہے اپنی سزا پوری کرنی ہے لوٹا ہوا پیسہ واپس کرنا ہے لہذا اگر کوئی اس قسم کے بارے میں سوچتا ہے یا کسی کی خواہش ہے وہ خواہش جو ہے وہ پاکستان کے آئین کو سپرسیڈ نہیں کر سکتی اچھا فروغ صاحب یہ فرمائیں کہ اس وقت آپ سے یہ جو الیکشن ہوئے بلدیاتی کے پی کے اس کی وجہ سے حملہ آور ہو گئے آج بلاول صاحب بھی بینزی صاحبہ کی برسے ہیں بہت خوب گرجے برسے ہیں انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی لاہور سے اس کا سفر کا آغاز ہوا تھا بنی تھی لاہور ہی سے ہم موجودہ حکومت کے خاتمے کا سفر شروع کریں گے مسلم لیگ نون نے نواز شی صاحب کی واپسی کا شوشہ چھوڑ دی آپ کے وقال مولانا فضل الرحمان نے یعنی یہ تو آپ مانیں گے نا کہ آپ کے ووٹ سب سے زیادہ ہیں آٹھ لاکھ سے زیادہ ہیں لیکن ایک فیصد کام ہے مولانا فضل الرحمان کے اور وہ بھی تاریخیں دے رہے ہیں تو کیا ان اس ماحول میں اگلے جو انتخابات پنجاب میں آپ کروائیں گے وقت پر یا ٹالنے کی کوشش کریں گے اور کرائیں گے اگر تو نتائج کیا آپ متوقع کر رہے ہیں دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ذرفکار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی تھی بی بی شہید کی جو پیپلز پارٹی تھی اس کو عاصفری زرداری نے ختم کر دیا جس کو کوئی ڈکٹیٹر یا عامر ختم نہیں کر سکا اس کو عاصفری زرداری نے ختم کر دیا آپ یہ دیکھیں کہ لاہور سے کی بڑھ کے مارنے والوں آپ حشر نشر تو یہ دیکھیں کہ اس ٹیم خیبر پختونخواہ کے اندر نون لیگ پیپلز پارٹی فارغ ہو گئے وہاں پر ان کے امید واران نظر نہیں آتے تھے شاہد عارف صاحب کوئی دور بین سے بھی ڈھونڈے تو نظر نہیں آتے تھے اس کے علاوہ جو ہے آپ دیکھیں تو یہ ایک درونے سندھ کی جماعت بن گئی سکڑکے جو پیپلز پارٹی نون لیگ ہے وہ سینٹر پنجاب کی جماعت بن گئی ہے اس ٹیم وفاد کی اگر کوئی علامت ہے تو پی ٹی آئی ہے وفاد میں پنجاب میں سندھ میں اپوزیشن لیڈر بلوچستان میں ہماری مخلوقت حکومت کے پی کے میں ہماری حکومت جی بی میں ازاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی حکومت ایجنڈاز سے جو جماعتیں وفاق کی سیاست کرتی تھی یہ اپنی اسی تنگ نظری کی وجہ سے اپنی اسی ایجنڈاز کی وجہ سے ان کی جماعتیں سکڑ گئی ان کا ووڈ بینک بھی سکڑ گیا امید وران بھی ان کے پاس ہر جگہ موجود نہیں ہے تو لہذا ہوای فائرنگ یہ کرتے رہتے ہیں کرتے رہے پچھلے تین سوہ تین سال سے یہ تاریخیں تو دے رہے ہیں ہمیں لیکن آج تک کامیاب نہیں ہوئے آخری سوال یہ آپ کل منی بجٹ لا رہے ہیں ساڑھے تین سو عرب کے ٹیکس کی چھوٹ آپ ختم کریں ایک بوچ مہنگائی کا ایک نیا طوفان آنے لگا ہے ایک وفاقی پارٹی چاروں صبح کی پارٹی جو ہے اتنے بڑا طوفان مہنگائی کی لائے گی تو اس کے کیا اثرات ہوں گے اور آپ نے اندازہ لگا ہے کہ آپ کے جتنے ریلیف پیکیج ہیں وہ بہہ جائیں گے اس منی بجٹ کے ساتھ نہیں دیکھیں میں نے سمجھتا کوئی ایسی اس قسم کے وہ ٹیکسز اس کے اندر شامل ہیں جس کا ڈائریکٹ ایمپیکٹ پاکستان کی عام امام کے اوپر آ رہا ہوگا جو آپ کی لکجری آئٹمز ہیں یا ایسی چیزیں ہیں جن چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس لگنا چاہیے ان کے اوپر ٹیکس لگے گا لیکن آپ دیکھیں ہم یوریا کے اوپر ٹیکس نہیں لگا رہے ہم کھانے پینے کی اشیاء کے اوپر ٹیکس نہیں لگا رہے جو لوگوں کی روز مرہ کی استعمال کی چیزیں ہیں جس کا عام آدمی سے تعلق ہے اس کے اوپر ہم ٹیکس نہیں لگا رہے ہم ٹیکس لگا رہے ہیں اس کے اوپر جو کہ انڈیو فیور لے رہا ہے جو لکجری بڑی بڑی جو ہے وہ اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو کہ لکجری آئٹمز کے اندر آتی ہیں اس کی تفصیلات بھی سامنے آجیں گی اس کے اوپر ہم نے بڑی ڈیٹیلڈ جو ہے وہ ورکنگ کی ہے اس تاکہ عام آدمی کے اوپر اس کا کسی قسم کا بوجھ نہ آئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ہمیں ملک کی اکانومی ملی کہاں تھی جہاں ایکسپورٹس نیچے جا رہی تھی جہاں آئٹی ایکسپورٹس نہیں تھی جہاں پر فورن ریزرفز ہمارے سات ارب ڈالر پہ تھے ملک بینگ ٹیفالٹ پہ کھڑا تھا آج ہمارے پاس تاریخی فورن ریزرفز موجود ہیں چار مہینے کا امپورٹ بل دینے کا ہمارے پاس فورن ریزرفز موجود ہیں ہماری ایکسپورٹس میں ملکی تاریخ کی سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہماری ہیں 45 فیصد ٹیکس کلیکشن اس سال جو ہے وہ ہماری زیادہ ہے ہماری جو ہے وہ ریکارڈ کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر گروت ہو رہی ہے ریکارڈ ہماری اگری کلچر سیکٹر کے اندر گیارہ سو عرب روپیہ پچھلے سال اضافی گیا چار سو عرب روپیہ اس سال اضافی کسان کی جو ہے وہ جیب میں گیا ریکارڈ کارٹن کی پیداوار ریکارڈ مکئی کی پیداوار ریکارڈ گنے کی پیداوار ریکارڈ چاول کی پیداوار اور آئندہ آنے والی جو گندم کی فصل ہوگی یہ بھی بمپر کرب ہوگی ہم تو پاکستان کو فوڈ ڈیفیسٹ کنٹری سے فوڈ سرپلس کنٹری کی طرف جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں اس کے اوپر وزیراعظم صاحب محنت کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم کسان کارڈ لے کر آئے ہیں ہیلتھ کارڈ لے کر آئے ہیں اس کے علاوہ ہم احساس راشن کارڈ لے کر آئے ہیں جس سے تیس فیصد رہتی پیکج ایک سو بیس عرب روپیہ رکھا گیا ہے لوگوں کو ریجسٹر کر لیا گیا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھانے جا رہے ہیں تو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو حکومت ان تمام تر نامسائد حالات کے باوجود جہاں عالمی سطح پر مہنگائی آئی ہوئی ہے جہاں کرونا آیا ہے سو سال میں ایسے موزی بیماریاں پوری دنیا میں آتی ہیں تو پاکستان نے تو اس حالات میں بڑا اچھا مینج کی ہے آپ بڑے بڑے ملک دیکھیں وہ مشکلات کے اندر ہیں امریکہ میں چالیس سالہ مہنگائی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا یورپ کے اندر باقی ممالک کے اندر یہ وہ حقائق ہیں جو ہمیں عوام کو بتانے بہت ضروری ہیں بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ جی فرق حبیب صاحب ملکت پر اطلاعات و نشریات ہمارے ساتھ موجود تھے ذرا اس پہ سیر اصل گفتگو کریں گے ہم کہ اتنا کچھ ہو گیا لیکن اس کے باوجود مہنگائی کابو میں کیوں نہیں آ رہی عام لوگوں کے مسائل کیوں بڑھ رہے ہیں بریک کے بعد بات کریں گے نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں یا نہیں یا جانبوچ کے ایسی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر آنما پارلیمنٹیرین ہیں خورم دستگیر صاحب نے بہت شکریہ خورم صاحب آپ کے وقت کا خورم صاحب بلا تمہید یہ بتا دیں کہ میاں صاحب کب واپس آ رہے ہیں جی میاں صاحب تب ہی واپس آئیں گے جب ان کے ڈاکٹرز ان کو اجازت دیں گے ان کی ایک سرجری جو ہے وہ کوویٹ کے وجہ سے مستقل پوسٹ پون ہو رہی ہے پچھلے کافی ہے برسے سے جیسے ہی ان کی وہ سرجری ہوگی تو وہ اس کے بعد جب ڈاکٹرز اجازت دیں گے وہ تشریف لائیں گے ان کی خواہش تو یہی ہے کہ وہ جلد جلد اس ملک میں اپنے عوام کے ساتھ اس مٹی پر موجود ہوں لیکن ان کی صحت کا معاملہ سب سے اہم ہے تو جب وہ صحت کا معاملہ کوئی ریزولف ہوگا تو تب ہی تشریف لائیں گے خورم صاحب اس کا مطلب ہے کہ ایاز صادق صاحب کے حوالے سے جو میڈیا پر ایک ہائپ کریئٹ ہوئی ہے ایاز صادق صاحب نے بھی کہا کہ بیس کو میں نے دوبارہ جانا ہے اور ممکن ہے میرے جانے سے پہلے ہی صاحب یہاں آ جائیں تو وہ ابھی کوئی ایسی حتمی پروگرام نہ میاں صاحب کا طے ہوا ہے نہ پارٹی نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کیونکہ حاصل اقبال صاحب کہتے ہیں جب پارٹی ان کو ان سے کہے گی تو وطن واپس آئے گی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے یہ ڈاکٹر پر منحصر ہے جی یہ اس کو تو میں بالکل ویریفائی کر سکتا ہوں کہ پارٹی نے انہیں ایسی کوئی درخواست نہیں بھیجی ظاہر ہے جو پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی ہے سینٹرل ورکنگ کمیٹی انہوں نے ہی مل کر یہ فیصلہ کرنا ہے تو ایسی کوئی درخواست نہیں بھیجی گئی دوسرا یہ ہے کہ جو حالات ہیں جو ایشیوز ہیں پاکستان میں اگرچہ ان کی حالت بگڑتی جا رہی ہے پاکستان کی موشیت کی حالت بھی اور خارجہ پالیسی کا جو بیڑا غرق ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے لیکن ہمیں اگر آگے بھڑنا ہے تو وہ جو پی ڈی ایم کے مطالبوں میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے جو انتخابات میں سے جو غیر آئینی مداخلت کا خاتمہ جو ہے وہ بھی جب تک اس پہ کوئی بات نہیں ہوگی ڈسکیشن نہیں ہوگی تب تک تو آگے بھڑنا سیاسی طور پر ممکن نہیں ہوگا لیکن میں پھر دور آ دوں کہ اس پہ سب سے بڑی جو ہم سب کے لیے کنسیڈریشن ہے وہ پارٹی کے قائد کی صحت ہے یعنی جب تک اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ نہیں کرتی کہ ہم مداخلت نہیں کریں گے میاں صاحب کی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے نہیں جی واپسی تو مشروع تھا صحت سے صحت جیسے ہی ان کے ڈاکٹرز کو اجازت دیں گے وہ جو بھی قانونی معاملات ہیں ان کا سامنا کرنے کے لیے ملک میں واپس آئیں گے لیکن جو اب چونکہ انتخابات میں بھی ڈیڑھ سال کا عرصہ رہ گیا ہے تو اس ساری ڈسکشن کو آگے بھڑنا ہے کہ کیا پاکستان نے اسی طرح اس ہائیبرٹ اعظام کے تحت عوام کی چیخیں نکالتے ہوئے عوام کے بچوں کی حالت خراب کرتے ہوئے آگے بھڑنا ہے یا ہم نے بھی کوئی ترقی اور خوشحالی کا سانس لینا ہے یہ فیصلہ آنے والے دنوں میں ہوگا لیکن نواز شریف کی سیم جو ہے خورم صاحب ایک بات یہ بتا دیجئے آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کی صحت کے ساتھ یہ تمام معاملات ان کی واپسی مشروط ہے یہ پہلے بھی مسلمی قنون کہتی رہی ہے بیچ میں اب یہ مختلف رانوماوں کے جانب سے اور کوئی وہ نئے اراما بھی نہیں تھے سیکنڈ ٹیر ہے آپ کی جماعت کی وہ یہ کہہ رہی ہے آیاز صادق صاحب کا نام سامنے آ رہا ہے پھر رانہ صنع اللہ صاحب کے ذکر ہے وہ کہتے ہیں تمام مسائل کا حل جو ہے وہ میاں صاحب کے پاس ہے یہ بیانیاں کیوں آپ آپ لوگ خود ایک بیانیاں پر متفق کیوں نہیں ہیں انہوں نے آنا ہے یا نہیں آنا ہے اور یہ متضاد بیانات کیوں سامنے آ رہے ہیں دیکھئے اگر آپ آیاز صادق صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ بڑی مبہم سی ہے اس کی بہتر جو تشریح ہے وہ خود ہی کر سکتے ہیں میں نے آپ کے لئے آپ کے ناظرین کے لئے بڑی ذمہ داری سے مسلمی قنون کا نکتہ نظر بیان کر دیا ہے اگر کسی کے پاس کوئی ایکسٹرہ انفرمیشن ہے تو وہ ضرور ان کو پارٹی سے بھی شیئر کرنی چاہیے آیاز صاحب کا نکتہ نظر مسلمی قنون کا نہیں تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ بو بہم ہے وہ جی میں انہوں نے ابھی تک پارٹی کے کسی فورم پر آ کر اس کی کوئی وضاحت نہیں کی کہ ان کا کیا مطلب تھا ابھی پارلمان کا آج سے اجلاس دوبارہ شروع ہوا ہے تو غالباً اگلے چند دنوں میں اگر کوئی ہماری بقاعدہ طور پر اجلاس ہوگا میٹنگ ہوگی پارٹی کی تو اس میں وہ بتائیں گے کہ ان کے ذہن میں کیا چیز تھی اور باقی رانہ سناولہ نے تو سمپلی انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی پاکستان میں جو حالات ہیں جس میں کوئی معاملہ بھی اب اس ہائیبرٹ نظام کے کنٹرول میں نہیں آ رہا نا چاہے وہ بوئیشت ہو چاہے وہ خارجہ پولیسی ہو چاہے وہ پاکستان میں وفاقیت ہو پاکستان کو جو آگے لے کر چلنے کا معاملہ ہے پارلمان کا پارلمان کا مفلوش ہونا آج بھی دیکھئے کی کرنے آئے اور یہاں کورم موجود نہیں تھا پہلے منٹ ہی کورم موجود نہیں تھا تو جو حکومت اس معاملے میں سنجیدہ نہ ہو وہ پاکستان کو درست کرنے کی طرف نہیں لے کر جا سکتی خورم صاحب اس کا مطلب ہے کہ ایاز صادق صاحب ذاتی حیثیت میں ملے نواز شیف صاحب سے اور انہوں نے جو بیان دیا وہ ذاتی حیثیت سے دیا تو کوئی ایجنڈا لے کر نہ گئے تھے نہ پارٹی کو علم حیث بات کا کہ ان کی کیا وہاں باتیں ہوئیں جی نہیں ایاز صادق صاحب کا ایک ایجنڈا ضرور تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ وہ پارٹی کے پرنسپل جیسے آپ کہہ سکتے ہیں دوسری جماعتوں سے جو رابطہ کرنا ہوتا ہے ان کے چونکہ پچھلے جو پارلیمنٹ تھی اس میں وہ سپیکر تھے تمام جماعتوں سے بحثیت سپیکر ان کے رابطے تھے تو انہوں نے ضرور بیا نواز شریف کو یہ ضرور بتایا کہ پارلیمان میں اس وقت حیعت کیا ہے کیا لوگ سوچ رہے ہیں مختلف جماعتیں کیا سوچ رہی ہیں پی ڈی ایم میں بھی پی ڈی ایم کے علاوہ بھی جو جماعتیں ہیں اس پر انہوں نے ضرور ایک تفصیلی رپورٹ ضرور پیش کی ہوگی قائدہ محترم کو چاہیے فرمائیں کہ ایک نیا جی میں آپ کو جو سنجیدہ بات ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیئے ایک نیا معاملہ سامنے آیا ایک بیان حرفی آیا رانا شمیم صاحب کا جو جاج صاحب تھے اس کے بعد ایک صحافی ہیں لندن میں عرفان حاشمی صاحب نے دعویٰ یہ کیا کہ وہ نوٹری پبلک ہوا ہے نوٹی فائی ہوا ہے وہ بیان میاں صاحب کے دفتر میں میاں صاحب کی موجودگی میں تو کیا یہ سارا جو بیان حرفی کا معاملہ تھا یہ میاں صاحب کے امام پر اور شریف خاندان کے امام پر ہوا ایک بات دوسرا ایک بات بڑے تسلسوں سے چل رہی تھی کہ کوئی اندر خانہ رابطے ہو گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے اور میاں صاحب کی واپسی کی رہا ماروی جس پر جناب عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی کچھ باتیں آئیں تو اب اس وقت آپ یعنی پارٹی اور آپ ذاتی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو الجھاؤ پیدا ہوا ہے کیا ایسا کوئی برسر زمین معاملہ ہے کہ کوئی مذاکرات کوئی رابطہ کاری کوئی ایسا کام ہو رہا ہو جی دیکھئے جہاں تک تو بیان حلفی کا معاملہ ہے عرفان میں نہ عرفان حاشمی کا وکیل ہوں نہ میران شمیم کا لیکن یہ بات سب کو واضح ہونی چاہیے کہ جو نوٹری پبلک ہے جس نے اس پر اپنی مہر ثبت کی ہے اس کا بیان سب سے ہے اس نوٹری پبلک کا بیان عرفان حاشمی اس پر فوقیت نہیں لے کر جا سکتے نوٹری پبلک نے ایک بات واضح طور پر کر دی ہے اور اس سے بھی اہم بات یہ کہ جو چونکہ معاملہ عدالتوں میں اس وقت زیر سمات ہے اس میں صرف ایک ہی نکتہ ہے اشاد صاحب اور وہ یہ ہے کہ کیا رانہ شمیم اس بیان حلفی کے پیچھے کھڑے ہیں وہ اسے اون کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں باقی ہم سب چیزیں بیمانی ہیں یہ جو باتیں ہو رہی ہیں رابطوں میاں صاحب کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان رابطوں کی باتیں جو چل رہی ہیں بڑے اشاروں کے نائوں میں آپ کے لیڈر میں باتیں کرتے ہیں دیکھیں مجھے تو کسی بھی براہ راست رابطے کی خبر نہیں ہے نہ اور میں اس کو نائی ویریفائی کروں گا مختلف لوگ مختلف حیثیتوں میں جب قائد محترم سے ملتے ہیں یا پارٹی کے دوسرے سینئر کارکنان سے ملتے ہیں وہ باتیں کرتے ہیں لیکن جو باٹم لائن ہے ارشاد صاحب وہ باٹم لائن ہمیشہ یہی رہے گی جس کا میں نے ذکر کیا میں پھر دورا دیتا ہوں کہ پاکستان کے جو اگلے آنے والے انتخابات ہیں وہ صاف شفاف اور غیر آئینی مداخلت سے پارنے چاہیے جب تک اس کے اوپر کوئی پیشرفت مقتدرہ کی طرف سے نہیں ہوتی کوئی بھی گفتگو اور رابطے بیمانی رہیں گے this is the bottom line کہ ہمیں پاکستان کو اگر لکھا ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو پھر اس کو اسلامی بھی بنانا ہے لیکن جمہوریہ بھی بنانا ہے ساتھ ساتھ جی ٹھیک منی بجٹ آ رہا ہے حکومت لا رہی ہے اہمان میں آپ نے کیا تیاری کیا اس کو ناکام بنانے کے لیے یا اس کی منظوری رکوانے کے لیے جی تیاری اس کی جو ہے وہ پارلیمانی روایت کے مطابق آج چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی محترمہ بیندر بھٹو شہید کا جو کہ یوم ریلت تھا اس کی وجہ سے وہ آج موجود نہیں تھے ہم ان سب سے رابطے کر رہے ہیں تمام اپوزیشن کی جماعتوں سے حکومتی اتحاد سے بھی کہ یہ جو عوام دشمن اور غریب قاتل منی بجٹ آ رہا ہے اسے مل کر ہمیں انشاءاللہ شکست دینی ہے پرسوں اب اجلاس ہونا ہے بدھ کے روز اس جو اگلے سمجھنے چھتیس گھنٹے ہیں اس میں بہت انٹینس رابطے ہوں گے اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ حکومت کے جو ہواری جماعتیں ہیں ان کے ساتھ کہ ہم یہ غریب قاتل اور غریب دشمن منی بجٹ ہے اس کو ڈیفیٹ کریں اور عوام کو مزید قاتل ٹیکسوں سے اور مزید جو سبسیڈی عوام کے سے چھینی جا رہی ہے اس سے بچائیں یہ کوشش مستقل جاری ہے آج سے بلکہ شروع ہو چکی سوال یہ ہے کہ جب بھی منی بل آتا ہے خواہ وہ جون میں آئے یا منی بجٹ کی صورت میں بعد میں ترمیمی بل ہو اپوزیشن یہ کہتی ہے ہم اسے ناکام بنائیں گے اب تک پچھلے تین چار سالوں میں ایک بار بھی آپ ناکام نہیں بنا سکے ہیں اپوزیشن کی جتنی افٹ ہے خواہ وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہو یا اپنی جماعتیں اپنی حیثیت میں کر رہی ہوں آپ حکومت کو دباؤ میں کیوں نہیں لا سکے کہ عوام کو کچھ ریلیف ملتا دیکھئے بائی صاحب ہم اپوزیشن کا لفظ ہمارے صاحب جڑا ہی اس لئے ہوا ہے کہ دوزار اٹھارہ کے انتخابات میں منڈیٹ چورا کر ہمیں وہ اکثریت نہیں دی گئی جس کی بنیاد پہ ہم حکومت بنا سکتے کہ وہاں جو ہے ایک بے جوڑ آزا کا مجموعہ وہ مختلف کہیں تھے بازو کہیں سے ٹانگیں کہیں سے دھڑ کہیں سے سر لے کر ایک ہائیبرٹ نظام کھڑا کر دیا گیا ہے اس کے خلاف برسرے پیکار ہیں اور ایشو یہی ہے کہ وہ اب ایک ہائیبرٹ نظام اپنی آخری جو ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے خارجہ پولیسی میں معاشی پولیسی میں عوام کو ریلیف دینے کے معاملے میں ہمارا کام یہ تھا کہ بجائی یہ اور یہ بات بیا نواز شریف کی طرف سے براہ راست ہے کہ بھئی اگر ہم نے آگے بھڑنا ہے تو پھر یہ ہائیبرٹ نظام کا جو استقلال ہے آگے جانا ہے وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے ہمیں پاکستان کے عوام کی دانش پر انصار کرتے ہوئے صاف شفاف اور غیر آئینی مداخلت سے پاک انتخابات چاہیئے جس کے نتیجے میں جو حکومتیں بنے گی ان کے اندر وہ طاقت ہوگی کہ وہ آم کو ریلیف دے سکیں جس طرح پہلے دوہزار تیرہ سے اٹھارہ ہم نے دیا تھا خورم صاحب آخری سوال یہ بہترین موقع ہوتا ہے پوزیشن کے لیے کہ بجٹ کے موقع پر حکومت کو ووٹ آؤٹ کر دیا جائے بجٹ ناکام کرا کے پیپلز پارٹی ہمیشہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آدم اعتماد لائے جائے وزیراعظم کے خلاف اس موقع پر آپ پیپلز پارٹی سے زہداری صاحب سے یہ مدد مانگ رہے ہیں کہ یہ موقع ہے ہمیں اس منی بجٹ کو ناکام کرنے کرنے کے لیے متحد ہونا چاہیے اور ناکام کر کے دکھانا چاہیے آپ کی قوت کا اظہار ہو جائے گا تو ایسی کوئی کوشیں حکومتی پارٹی سے حکومتی پارٹی ارکان سے اتحادیوں سے ہو رہے ہیں یا یہ بھی اسی طرح جو ان کی طرح معاملہ ہوگا جی نہیں نہیں بجٹر میں نے کہا کہ اگلے چتیس سے اٹھالیس گھنٹے جو ہیں ان میں پوری کوشش کی ہے پیپلز پارٹی سے تو ہم پہلے سے رابطے میں ہیں دوسری جماعتوں سے رابطے میں حکومتی جماعتوں سے رابطے میں حکومتی ہواریوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو حاکمیت کا عمرانی جنازہ ہے اسے اب کندہ نہیں دیا جا سکتا یہ اس کا بوجھ عوام کے لیے پاکستان کے آئین کے لیے اب ناقابل برداشت ہو گیا تو پوری کوشش کی جائے گی کہ بدھ یا جمعیرات جب بھی اس کی ووٹنگ ہو کہ آپوزشن بھرپور طریقے سے یونائٹ ہو کر اور کچھ ایکسٹرا ووٹ بھی لے کر اس وینی بجٹ کو ڈیفیٹ کرے وہ بیس پچیس سرکان جو آپ بھی کہتے تھے یا صادق صاحب اب ہیں رابطوں میں سرکاری جی وہ وہ اب ہم سے مستقل رابطے میں ہیں کیونکہ ان کے لیے اپنے اپنے حلقوں میں اس حکومت کی جو نالائکی ہے اور اس حکومت کی غیر مقبولیت ہے جس کا اظہار خیبر پختونخواہ میں بھی ہوا ہے سر رابطے میں تو ہیں فورم صاحب لیکن کیا کسی معیدے میں بھی ہیں تخابات میں بھی ہوا ہے جی نہیں کینٹونمنٹ بورٹ میں یہ ہارے ہیں یہ تو اب سب کو یہ نظر آ رہا ہے معیدہ کوئی نہیں ہے سب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف اور اس کا جو ہائیبرٹ نظام تھا یہ پشلی کنگز پارٹیز کی طرح یہ ایک ہی دفعہ آئے گا اور دوبارہ اس کا کوئی نہیں اگر استقلال رکھنا ہے سیاست میں آگے جانا ہے حکومتی ارکان میں سے کوئی آپ کو سپورٹ کرے گا جی ان سے کوشش جاری ہے اور وہ نمبر تب ہی باہر آئے گا جس دن ووٹ ہوگا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ خورم دستگیر صاحب سینئر رانو بگنون ہمارے ساتھ موجود تھے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذرا وہ فصل بات کریں گے چودہ برس پیٹ گئے بن ازیر بھٹو کو شہید ہوئے لیکن یہ معمہ آج تک حل نہ ہو سکا کیوں ہمارے ساتھ رہی ہیں ریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش شامدد کہیں گے ارشاد صاحب چودہ سال ہو گئے بن ازیر بھٹو کو شہید ہوئے اور بن ازیر بھٹو کی شہادت ہی وہ وجہ تھی کہ دوہزار آٹھ میں ان کی پارٹی اکرمدار میں آئی لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پیبلز پارٹی صرف سندھ کی حد تک یہ محدود ہو گئی ایک تو یہ قتل کا معمہ کیوں نہ حل ہو سکا اور ملک بھر میں جو جیالیں ہیں وہ بیدار کیوں نہ ہو سکے انیس سو اٹھاسی میں جنرلز جاولحق کا جب وہ حادثہ ہوا ہوئی تو نئی حکومت آگی جب اس وقت جو جنرلز جاولحق کے ساتھی تھے ان سے کہا جاتا تھا کہ جی وہ اتنا بڑا حادثہ ہوا تو اس کی تحقیقات کا کیا بنا اور یہ سوال ہم اجازالحق صاحب سے بھی کہتے تھے وہ کہتے جی کیا کریں اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آگی بیرزیر بھٹو کی حکومت آگی تو اس وجہ سے وہ معاملہ حل نہیں ہو سکا مہمہ حل نہیں ہو سکا تو بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد بھی پیپلز پارٹی کی حکومت آگی تو اس وجہ سے پتہ نہیں چلا کہ قاتل کون تھے یعنی یہ سوال تو اصل میں آپ مجھ سے کریں یا میں آپ سے کروں یہ بیمانی چیز ہے اصل تو سوال زہداری صاحب سے ہونا چاہیے کہ آپ پانچ سال حکومت میں رہے آپ نے لندن سے بلا لیے تفتیش کار اتنی بڑی ایجنسی جو سکارلینڈ یارڈ ہے اس کو بلا لیا پتہ آج تک نہیں چلا کہ کون تھے یعنی جو ان پر اعظام لگا ان کو آپ نے حکومت میں شامل کر لیا دوسری بات یہ ہے اور ایک کو آپ نے پروٹوکول دے کے بھیج دیا دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے اندھے قتل ہوتے ہیں اس پر اعظام تراشی ہو سکتی ہے حقیقت تک پہنچنا کوئی آسان نہیں ہوتا یہ بھی ایک حقیقت ہے اور پہلو ہے دیکھیں شاہ صاحب پیپلز پارٹی کی کیا یہ ناکامی نہیں ہے پیپلز پارٹی جب دوہزار آٹھ میں حکومت میں آئی تو انہوں نے کہا جی ہم جو بھٹو کا عدالتی قتل وہ کہتے ہیں ہم اس کا ریفرنس کھولیں گے وہ معاملہ بھی خاموشی ہوگی بینظیر بھٹو صاحبہ کی رہلت کے بعد پانچ سال یہ رہے تحقیقات ہوئی سب کچھ ہوا لیکن یہ معاملہ اس طرح حل نہیں ہوتا میں یہی توارز کر رہا ہوں کہ یہاں پوائنٹ سکورنگ زیادہ ہوتی ہے فیٹس کچھ اور ہوتے ہیں حقیقت پسندی نہ ہوتی ہے نہ حقیقت لوگوں کو بتائی جاتی ہے عدالتی قتل عدالتی قتل سب کچھ کہا گیا نا پانچ سال آپ کی حکومت رہی اس کے بعد دوبارہ گیا اس کے بعد دوبارہ دیگر آپ رہے نا اس کے بعد تین بار حکومتیں آئیں بھٹو صاحب کے بعد پیپلز پارٹی کی تو بتایا تو نہیں آپ نے کہ کیسے ہو گیا تھا کیا ہو گیا تھا بینظیر صاحبہ کے جانے کے بعد جیالے سے ملک بھر میں میں صرف سندھ کی بات نہیں کر رہا پنجاب کے پی کے ایون آزاد کشمیر جیالے کے ساتھ پیپلز پارٹی کا رشتہ ٹوٹ کیوں گیا اور وہ آج تک نہیں جھوٹ سکا جو دو دار ساتھ میں تھا یہ ایک فطری بات بھی ہے کہ ایک لیڈرشپ ہوتی ہے دائنمک وہ لوگ کو اکٹھا کرتی ہے وہ بھٹو صاحب تھے اس کے بعد بینظیر بھٹو نے اس کو اکٹھا رکھا اس پارٹی کو اکٹھا رکھا ان کی اپنی خدمات بھی تھی اور اپنی جد و جود بھی زداری صاحب یا بلاول صاحب اس کیلبر کے نہیں ہیں اب ماننا چاہیے نا جیالوں کو بھی نہیں ہے اس لیے وہ نہیں کر پا رہے مسلم لیگ جو تھی وہ ایک مردہ جماعت بن گئی تھی میاں نواز شیب نے اس کو ایک زندہ کر دیا اور پھر تین دفعہ وزیراعظم بن گئے اب کہا جائے کہ مسلم لیگ کا اعیاء جو تھا وہ مسلم لیگی کسی مسلم لیگی کا کارنامہ ہے تو یہ تو بات غلط ہوگی نا بڑے بڑے جو لیڈر تھے ممتاز دولتانہ خان عبدالقیوم خان اس ٹائپ کے دوسرے لوگ تھے تو وہ تو نہیں کر سکے بھٹو صاحب نے تو ایک فطری عمل ہوتا ہے جماعتوں کا بھی گروہوں کا بھی اقوام کا بھی ریاستوں کا بھی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے فطری عمل ہوتا ہے پیپلز پارٹی کو یا تو اپنے جو کارنامے ہیں اپنے پرکھوں کا جو کارنامے ہیں بھٹو صاحب سے لے کے اب تک کیا پیپلز پارٹی پچھلے دس بارہ سالوں میں وہ لوگوں کو حضف کروانے میں کامیاب نہیں ہو سکی یا پیپلز پارٹی نے اپنی بنیاد سے ہی مو پھیر لیا جس بنیاد پہ وہ آئے تھے دونوں چیزیں ہیں دیکھیں نا بھٹو صاحب کے جو کارنامے بیان کیے جاتے ہیں ان میں سب سے بڑا کارنامہ تھا نیشنلائزیشن کا جسے قومی معیشت کا بیڑا غرق ہوا ان کی صاحبزادی نے آکے وہ نیشنلائزیشن ختم کر کے پریوٹیزیشن چروع کی ان کا کارنامہ تھا اسلامی کانفنس کا قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا ان کا کارنامہ تھا کہ آئین ایک اسلامی بنایا لیکن بلاول بھٹو صاحب تو کہتے ہیں ہم سیکولر پارٹی ہیں وہ تو ان کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی شاہد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہوگے بڑی امپورٹن بات آپ نے کی کہ ان کے چار کارنامے گنوایا ہے تین کی جو بس تھا وہ تھا اسلام پیپلز پارٹی جو ہے وہ یقینی طور پر سوچنا ہوگا پیپلز پارٹی کو جو موجودہ حالات ہیں اس کے مطابقے شاہد صاحب بہت شکریہ آپ کا اجازت دیجئے